پردھان منتری نریندر مودی سمیت امیلناڑ کے کنیا کماری میں پرسدھ ویوکانند راک میموریل ٹیمپل میں دھیان کر رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر میڈیٹیشن ہے کیا اور کس طرح سے اسے کرنا چاہیے دمستگار آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ہیلتھ اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دھیان میڈیٹیشن ہے کیا دھیان ہمیں اتنا سکشم بنا دیتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا پرتی رودھ کر سکیں دھیان ہمیں پرکرتی کے خریب پہنچاتا ہے اس میں نہت سندرتا کو ہمارے سامنے لاتا ہے دھیان ہمیں دھرتی پر ہی سورگ کا احساس کراتا ہے دھیان کے دوارہ ہم کچھ ہی دیر میں اپنی پرکرتی کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دھیان کیا جانا چاہیے ویسے تو دھیان کرنے کے درجنوں طریقے ہیں لیکن سبھی کا اپنا اپنا الگ سوہباب ہوتا ہے حالانکہ سبھی کا ادیش من کو قابو میں کرنا ہوتا ہے دراصل من ایک جھیل کی طرح ہوتا ہے جس طرح جھیل میں پتھر گرنے پر لہریں اڑتی ہیں ٹھیک اسی طرح باہری چیزیں ہمیں اشانت کرتی رہتی ہیں دھیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اشانت من کو شانت کرنا ہے ہمارا من اکثر یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے کبھی ہم لندن کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد دیوگ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں تو دھیان اس طرح سے ہمیں ہمارے من کو وچلت ہونے سے روکتا ہے دھیان کے لیے کیسا ماحول چاہیے جو بھی لوگ دھیان کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا یہ ہوگا کہ اس کی پریکٹس کے لیے ایک کمرہ آپ نے گھر میں تائے کر لیں پویترتہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس کمرے میں سوئے نہیں سنان کر کے اس کمرے میں پوری طرح سے شد ہو کر پرویش کریں اس کمرے میں ہمیشہ پھول رکھیں سادھنا کے لیے واتاوران اتب ہوتا ہے من کو پسند آنے والے چطر بھی اس کمرے میں آپ لگا سکتے ہیں سبح شام دھوک اس میں جلائیے کمرے میں جھگڑا نہ کریں غصہ نہ کریں اب پویتر ویچار نہ لائیں کیول انہی لوگوں کو اس کمرے بھی پرویش کرنے دیں آنے دیں جو آپ کے سمان ویچار والے ہوں دھیان کرنے کا صحیح سمیہ کیا ہے پرتے دن کم سے کم دو بار آپ دھیان کا ابھیاس کریں کبھی بھی کر لیں سب سے اچھا سمیہ لیکن ہوتا ہے صبح اور شام جب رات دن میں بدلتا ہے اور دن رات میں اس سمیہ شریر شانت ہونے کی پرویتی رکھتا ہے ہمیں اس پراکرتک اسططی کا لاب اٹھانا چاہیے اور پھر ابھیاس شروع کر دینا چاہیے یہ نیم بنا لیجئے جب تک ابھیاس نہ کریں تب تک کچھ کھائیں پیئے نہیں اگر ایسا کریں گے تو بھوک کی شکتی ہی آپ کے آلس سے کو توڑ دے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیش میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب تک پوجہ نہ کر لیں تب تک کچھ نہ کھائیں پیئیں کچھ سمیہ بعد یہ بچوں کا سبحاؤ بن جاتا ہے دھیان کے لیے کتنے چرون ہوتے ہیں دھیان میں تین چرون ہوتے ہیں پہلے کو دھارنا کہتے ہیں اس میں کسی وسطو یا من کو اکاغ رکھیا جاتا ہے اگزامپل کے طور پر اپنے من کو گلاس پر اکاغ رکھیجئے گلاس کو چھوڑ کر اپنے من سے دوسری ہر وسطو کو باہر نکال دیجئے دھیان رہے کہ من دگمگائے نہ جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے ادھک نہیں دگمگاتا ہے تو دھیان شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اچھتم عوستہ دھیان کی ہوتی ہے جب گلاس اور ہمارے بیچ کا انتر سماپت ہو جاتا ہے اسے سمادھی یا تلینتہ کہتے ہیں اس سمعے من اور گلاس ایک سمان ہو جاتے ہیں سبھی اندریاں رک جاتی ہیں آپ کے قابو میں آ جاتی ہیں اندریوں کے مادیم سے کام کرنے والی سبھی شکتیوں کو من کے اندرت کر لیتا ہے خوب دھیان لگانے کا پریاس کیجئے اپنا پلیز بہت خیال رکھے گا